بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس سائٹ کو کیسے سٹیٹکلی ہم ایپ ایڈرس سے سین کرتے ہیں اور اس طرح اس کو کیسے ایپ ایڈرس ڈیفرن نیٹورک میں سین کرتے ہیں جو کہ اس کیس میں 192.168.50.0 یہ نیٹورک ہے اور اس سائٹ کو ہم نے یہ نیٹورک سین کیا اس کے بعد ہم نے روٹر کی بیسک کنپیگریشن پڑی تھی کہ کس طرح ہم اس سائٹ گک 0.0 کا ایپ ایڈرس سے سین کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سائٹ کو اور پھر گیٹوے کا کیا کام ہے اور آپس میں یہ دونوں سائٹ کیسے کمیونکیشن کر سکتے ہیں اب آج ہم جو پڑیں گے ہم سسکو روٹر پر ڈی سی پی سرور کنپیگر کریں گے اور اس میں ہم اس پی سی کو سپوس اس کو ہم ای ایپ ایڈرس سب نیٹ ماسک اور یہ ڈی فال گیٹوے یہ تینے کی تینے ہم ڈی سی پی کی طرح اس کو اسین کریں گے ٹھیک ہے بعد میں ہم ڈی این ایس سرور اور اس کا کام کیا ہے اور یہ سارے کی سارے ہم بعد میں کنپیگر کر لیں گے لیکن آج ہم صرف اتنا سیکھیں گے کہ ہم اس کو ایپ ایڈرس سب نیٹ ماسک اور گیٹوے کے سارے ڈی سی پی کی طرح کنپیگر یا اسین کروا سکتے ہیں تو چلے ہم سسکو روٹر کو ایکسس کرتے ہیں تو اس کو ایکسس کرنے کے لئے ہم نے یہ طریقہ آپ لوگ کو سکھایا تھا کہ کس طرح ہم اس کو کنسول کے طرح ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ انیبل کمانڈ لکھ دیا اور جب بھی ہم ٹیپ بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ اٹمیٹک کی کمانڈ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ٹیپ بٹن پریس کیا یہ کمانڈ پورا ہوا اور انٹر کیا ٹھیک ہے اگر ہم ٹیپ نہ بھی پریس کرتے اور ان لکھ کے انٹر کرتے تو یہ اس کو سمجھ آ گیا ہوتا کہ یہ انیبل کمانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ انیبل کمانڈ ہے جس کے بعد ہم گلوبل کنفیگر موڈ میں جاتے ہیں تو اس کے جو پورا کمانڈ ہے یہ ہے کنفیگر ٹرمینل ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بجائے کان ٹی بھی لگ دے تو یہ اس موڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے کیوں چلا جائے گا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد اس کا کنفیگر ٹرمینل ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیوں اس کو پتا چلتے ہیں کہ یہ کنفیگر ٹرمینل ہے یا چلے اب ہم ٹرے کرتے ہیں جب بھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کنفیگر اور آگے ہم سے کمانڈ بھول جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے اس کا سپننگ کیا ہے تو ہم ہم کسٹن مارک لکھتے ہیں جب بھی ہم کسٹن مارک ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ کنفیگر یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھ کے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں اگر کسٹن مارک کے آگے صرف ایک ہی کمانڈ آتا ہے تو آگے ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں اگر سپوز ہم ایف ہٹا کے پھر کسٹن مارک لگاتے ہیں تو اس سے اب ٹو کمانڈ آتے ہیں کان سے ٹھیک ہے تو اب یہ اس میں کنفیگر آتا ہے یا ایک کنپیوز ہوتا ہے کہ اس کا مراد یہ کنف ہے یا ایک کنکٹ ہے اگر ہم ٹپ بٹن پریس بھی کر لیں تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ہم سمپل ان لکھ دیں تو یہ اب کیا مراد لے گا اس سے کہ اس کا مراد یہ ہے کیونکہ اس سے آگے کوئی اور آتے ہی نہیں ٹھیک ہے اگر ہم پھر کسٹن مارک لگاتے ہیں تو اب اس میں کنپیوز ہوتا ہے کہ یہ کنفیگر اس کا مراد ہے یا کنکٹ اگر ہم ایک اور لفظ آگے لکھ دیں اور پھر کسٹن مارک لگاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس کا مراد کنپیگر ہے تو جب بھی ہم یہاں سے ٹپ بٹن پریس کر لیں تو یہ آٹومیٹک کمانڈ کمپلیوٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم سپیس کے ساتھ سپیس ہٹا کے پھر کسٹن مارک لگاتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ کنپیگر ہے ہم سپیس پریس کر کے اس کے بعد کسٹن مارک لگاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کی کنپیگر اور اس کے بعد اس کے آگے کونسا کمانڈ ہے ٹرمیل ٹھیک ہے تو ایک ہی کمانڈ آتا ہے تو اگر ہم ایک ہی کمانڈ لگاتے اور انٹر کرتے ہیں کمانڈ لگاتی بھی نہیں انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہنٹ دی گا کہ کیا تم آگے ٹرمیل لگانا چاہتے ہو کیا نہیں تو ہم نے اگر انٹر بھی کیا تو کیا کہتا ہے کہ کنفیگرنگ پرم ٹرمینل میموری آر نیٹورک ٹرمینل تو ہم اگر یہاں ٹرمینل نہ بھی لکھا اور انٹر کرے تو ہم اس موڈ میں چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس سے آگے ایک ہی کمانڈ ہے کنفیگر ٹرمینل چلے آج ہم یہ ڈسک اس پہ ڈی سی پی روڈر کنفیگر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کمانڈ ہے ہم لکنگ آئی پی ڈی ایچ سی فی پول ٹھیک ہے آئی پی ڈی ایچ سی پی پول یہ کمانڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک نام دینا ہے تو چلے میں اس کو لین ون نام دیتا ہوں ٹھیک ہے جب بھی انٹر پرس کرتا ہوں تو یہ سب موڈ میں چلے جاتا ہے جو کی ڈی ایچ سی فی کا کنفیگرنی موڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نیٹورک ہم نے کون سا نیٹورک دینا ہے تو ہم نے نیٹورک one nine two one six eight ten dot zero یہ نیٹورک دینا ہے اور آپ نے سب نیٹ ماس یہ سب نیٹ ماس دینا ہے ٹھیک ہے اس نیٹورک میں آپ نے لوگوں کو آئی پی ڈی ایڈرس اسائن کرنا ہے ہم نے اس کو یہ بتایا اس پول کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے انٹر کیا اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ تم نے گیٹوے ڈیفائلٹ روٹر گیٹوے تم نے کون سا دینا ہے one nine two one six eight ten dot one تم نے یہ گیٹوے دینا ہے لوگوں کو یہ گیٹوے ایسائن کرنا ہے اس کے بعد ہم اور کچھ بھی ایسائن کرسے ڈین ایس وغیرہ اگر ہم کسٹن مار یہاں پہ ٹائپ کریں تو ہم یہ سارے کے سارے آپشن یہاں پہ کنپگر کر سکتے ہیں لیکن پہلہ حال ہم صرف اور صرف یہ دو اس نیٹورک میں آپ نے سب نیٹ ماسک ایسائن کرنا ہے اور یہ گیٹوے لوگوں کو ایسائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے ایگزٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایگزٹ ہم نے ڈیچ سی پی سرور کنپگر کیا ہے کہ نہیں تو ہم یہاں پہ لیکن شو رننگ کنپگوریشن اور اس کے بعد ہم نے ٹیپ بٹن پریس کیا اور انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رننگ کنپگوریشن ہے جو اس روٹر پہ چلنا ہے یہ ہمیں یہ شو کریں گا اس کا نام ہوسنیم روٹر ہے ایپی ڈیچ سی پو یہ ہم نے کنپگر کیا اس کے بعد ہم نے اس انٹرپیس کو ایپی ایڈے سے سینڈ کیا ہے اس انٹرپیس کو ایپی ایڈرس سے سینڈ کیا یہ مختلف قسم کے جو بھی کنپگوریشن ہم نے اس پہ فرفان کی یہ سب کیسا پہ یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو منیمائز کر لیتے ہیں اور اس سائٹ پہ ہم نے ڈیچ سی پی سرور کنپگر کیا کیوں کہ ہم نے اس سائٹ کو ایپی ایڈرس سے سینڈ کیا تو اس سائٹ کے جو پی سی سے اس کو اب ڈیچ سی پی کے دروں ایپی ایڈرس ملے گا ٹھیک ہے تو جب بھی ہم ڈیچ سی پی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹنگ ایپی ایڈرس اب یہ ایپی ایڈرس ریکویسٹ کرائے گا ٹھیک ہے لیکن ڈیچ سی پی فیلڈ کیوں چلے ہم پھر سے ٹرائی کرتے ہیں اور اس ٹائم اس دپا ڈیچ سی پی ریکویسٹ سکسپل ٹھیک ہے تو اس کو ایپی ایڈرس 192.168.10.8 اس کو ایپی ایڈرس مل گیا اس کا یہ سب نیٹ ماس ہو گیا اور 192.168.10.1 یہ اس کا گھٹوے ہو گیا جو ڈیچ سی پی پہ کلک کرتے ہیں اور یہ بھی ڈیچ سی پی اس کا ریکویسٹ سکسپل ہو گیا ٹھیک ہے تو جب بھی ہم یہاں پہ ڈیچ سی پی کلک کرتے ہیں تو یہ ایک میسج بیچتا ہے جس کو کہتے ہیں دورا دی او آر اے ڈسکاور آپر ریکویسٹ اکنالیجمنٹ ٹھیک ہے تو یہ فی سی ایک میسج بیچتا ہے ڈسکاور کہ ہمارے ہاں ڈیچ سی پی سرور کہاں پہ ہے پورٹ نمبر 67 پہ ٹھیک ہے جب بھی یہاں پہ ڈیچ سی پی سرور کن پہ اگر ہوگا تو یہ میسج ریسیو کرے گا ڈسکاور کا اور یہ اے مانا ڈی او آفر یہ ایک آفر بھیجے گا پورٹ نمبر 68 پہ کہ تم نے اس رین میں ایپ ایڈریس اپنا سیلیک کرلو کہ تم نے کون سی لینی ہے تو یہ اس رین سیلیکٹڈ رین میں ایک ایپ ایڈریس سیلیک کرے گا ریکویسٹ کرے گا ڈی او آر اے آر مانا ریکویسٹ کرے گا اس ایپ ایڈریس کا اور یہ ایک نارجمنٹ کہ چلو مزے کرو تو میں یہ ایپ ایڈریس مل گیا اور اس طرح اس کو ایپ ایڈریس مل جاتے ہیں ٹھیک ہم چلے ہم آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسی کو کس طرح ایپ ایڈریس سٹیٹیکلی اسین کرتے ہیں ریال مشین پہ ریال کمپیوٹر پہ اور کس طرح ڈی ایپ ایڈریس اس کو ایپ ایڈریس ملتا ہے تو چلے میں اس ایکن پہ کلک کرتا ہوں ریال کلک کرتا ہوں ٹھیک اوپن نیٹورک انڈ شیرنگ سنٹر پہ اس کے بعد چینج ایڈاپٹر آپشن پہ یہ آپ لوگ کہ ہاں یہاں کسی اور جگہ پہ ہو سکتے ہیں سپوز میں اس کو ایپ ایڈریس اسین کرتا ہوں تو میں نے یا چلے اس کو وائی فائی کو ایپ ایڈریس اسین کرتا ہوں تو میں نے اس پہ ریٹ کلک کیا پراپورٹیز پہ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ پروٹوکول اس پہ کلک کیا پراپورٹیز پہ کلک کیا اب اس کو ایپ ایڈریس ڈائنیمکلی ایسائن ہوا ہے لیکن یہاں پہ دکھئی نہیں دے رہا لیکن پکٹریس میں دکھئی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چک کرنے کے لیے ہم اس کو کینسل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سمبلی اس پہ ریٹ کلک کر کے سٹیٹس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈیٹیل پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایپ ایڈریس دکھئے دے گا کہ 192.168.43.42 اس کا ایپ ایڈریس ہے اور یہ اس کا سبنیٹ ماں سے اور اس طرح اس کا گیٹوے یہ ہے اگر ہم یہی کام کمانڈ لینڈ کے درو کرنا چاہے تو ہم سمبلی کمانڈ لینڈ سیمڈی کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھنے ایپی کنفیگ ٹھیک ہے جو کمانڈ ہم نے ٹھیکٹریس میں بھی ٹرائی کی تھی تو ایپ ایپ ایڈریس ہم وائ فائی سرچ کر لیں گے اور اس میں جو ایپ ایپ ایڈریس 192.43.42 یہ اس کا سبنیٹ ماں سے اور یہ اس کا ڈیفال کیٹوے ہوگا ٹھیک ہے تو چلیں اس سائٹ پہ تو اس سائٹ پہ ڈی سی پی کنفیگر کرنے کے لئے ہم نے 192.168.50 اس نیٹورک کو اسائن کرنا ہے تو اب ہم آتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ ڈی سی پی میں کنفلیکٹ آ رہا ہے کہ ڈی سی پی کنفلیکٹ ڈی سی پی ایڈریس کنفلیکٹ سرور فرنگڈ 192.168.10.1 جو 10.1 ہے یہ کسی کو کسی کمپیوٹر کو اسائن ہے اس طرح کنفلیکٹ دے رہا ہے تو جو پہلے ہم نے اس کو آئی پی ایڈریس اسائن کی تھی سٹیٹکلی ٹھیک ہے یہ اس لئے کنفلیکٹ دے رہا ہے تو جب بھی ہم اسے ختم کرتیں گے تو یہ کنفلیکٹ پھر نہیں ہوگا تو چلے پھر سے یہاں پہ ٹرائی کرتے اور ابھی ڈی سی پی کنفلیکٹ میسج نہیں آرہا ہوگا ٹھیک ہے کیوں اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو آئی پی ایڈریس گیٹوے کو اسائن ہیں یہ یہاں پہ بھی کس کنفلیکٹ کو اسائن ہیں تو اس لئے یہاں پہ کنفلیکٹ آرہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پہ کلک کرتے اور ہم اس دوسرے سیٹ کے لئے بھی آئی پی ایڈریس ڈی سی پی کنفیگر کرتے تو ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ بھی نام دے سکتے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نیٹورک ہم نے 192.168.50.0 2.5 2.5 2.5.0 یہ نیٹورک آپ نے لوگوں کے اسائن کرنا ہے اور دیپارٹ روٹر اور بٹن پریس کے اس کے بعد ہم نے 192.168.50.1 تم نے یہ گیٹوے لوگوں کو اسائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایکزیٹ ہوتے ہیں اور پھر آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو اسٹیٹک لے ایپ ایڈریس یہ مل گئی تو ہم نے ڈی سی پی کو جب ریکوست کی تو یہ شاید پہ ہی دفعہ فیل ہو جائے لیکن یہ سکسیس فلو ہو گیا 192.168.50.4 اس کو یہ ایپ ایڈریس یہ سب نیٹ ماسک اور یہ گیٹوے اس کو مل گیا ٹھیک ہے اب اس کو بھی ایپ ایڈریس ڈی سی پی کی طرح اسائل کرتے تو اس کو بھی ایپ ایڈریس ڈی سی پی کی طرح مل گئی اب ہم چاہتے ہیں کہ آیا اب یہ دونوں کمیونکیشن کر سکتے ہیں کی نہیں تو چلیں ہم یہاں سے پنگ کرتے ہیں پنگ اس کا پہلے اس کا ایپ ایڈریس معلوم کرتے ہیں تو اس کا ایپ ایڈریس 192.168.10.8 تو 192.168.10.8 ہم پنگ کرتے ہیں ہم نے لکھ دیا پنگ 192.168.10.8 چلیں اگر پہلا پیکٹ مس ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کی کمیونکیشن سکسیسپل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیوں یہ کمیونکیشن نہیں ہو رہی تو چلیں اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں ٹربل شوٹ مین اس میں مسئلہ جو ہے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس مسئلے وہ حل کرنے کو کیا کہتے ہیں ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں چلیں پھر سے ٹرے کرتے ہیں لیکن یہ ٹنگ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے ہم جو پہلا ٹکنی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے IP address چک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا IP address 50.5 ہے ٹھیک ہے اور gateway 50.1 ہے تو ہم آتے ہیں اور gateway چک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو gateway چک کرتے ہیں تو ہم show IP interface brief یہ command enter کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا gateway ہے یہ 250 ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا ہی send کیا ہے ونی send کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے gateway change کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے configure terminal میں آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس interface کو ہم نے 10.1 یہ gateway send کرنے اور اس کو 10 50.1 ہمیں یہ send کرنے تو interface gig zero slash zero اس سے جو یہ پہلے والا IP address ہم یہ ختم کریں گے تو یہ ختم کرنے کے لئے ہم no IP address ٹھیک ہے یہ command no جو بھی command آپ لوگ نے ختم کرنا ہے تو اس آگے آپ لوگ نے simply no لکھنا ہے no IP address اور اس کے بعد ہم نے IP address 192 168 10.1 ٹھیک ہے یہ IP address یہ subnet mask یہ assign کیا اور اس کے بعد exit یہاں چلے انٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوری اس کے بعد interface gig zero slash one اور no IP address اور IP address 50.1 اور یہ subnet mask 2.5 2.5 0 اس کے بعد اگر ہم اب بھی check کرتے ہیں show IP interface brief تو اس کا اب IP address کو ہم کیا send کیا 10.1 اور 52.1 تو اب اس کا gateway check کرتے ہیں تو اس کا gateway 50.1 ہے ٹھیک ہے تو اس case میں اس کے IP address 50.1 ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح اس case میں پہلے 250 تھا اور اس کے بعد ہم نے 10.1 کر دیا جو کہ اس کا gateway 10.1 ہے ٹھیک ہے اب ہم ping کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہو کہ اس دفعہ ping successful ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ping 192 168 10.8 پہلا فیکٹ miss ہو گیا اور اس کے بعد communication successful ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے 4 packet sin کے ریسیوٹ کتنے ہوئے 3 ریسیوٹ اور last one تو ہم اگر دوبارہ ping کرتے ہیں تو یہ ping successful ہو جائے گیا تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح اس انٹرفیس سے ایپ ایڈریس ختم کر کے اس کا ایپ ایڈریس ہم چینج کروا سکتے ہیں فیلی 250 ہم نے ون کر دیا ڈیفال گیٹوے ایپ ایڈریس وغیرہ سب نیٹ ماس ہم اس کو ڈی سی پی سرور کیسے کنپیگر کرتے اور یہ تینوں چیز ہم ڈی سی پی ترو کیسے اس کو اس آن کر سکتے اور اور آنے وال لیکچر میں ہم کلاس بھی اس نیٹ ورک کو سٹیٹک لی سین کرتے اور پھر ڈی سی پی کے طرح سین کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے ڈی سو مچ